وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ اللَّهُ اَكْبَرَ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر سلسلہ درس حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہماری بات چل رہی تھی جرمن کے واقعہ سے متعلق کہ عرب کے کچھ طلبہ جرمن پڑھنے گئے تھے اور ہوتل میں کھانا کھانے گئے تھے اپنی عادت کے مطابق ان طلبہ نے ضرورت سے زیادہ کھانا لیا بلکہ آدھا سے زیادہ کھانا ان لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر ہاتھ دھونے لگے اسی دوران جرمن کے کچھ عورتیں اس ہوتل میں گھس رہی تھیں ہوتل میں گھسنے کے بعد ہوتل کے اندر آنے کے بعد جب انہوں نے منظر دیکھا کہ ٹیبل پر بہت سارے کھانا پڑے ہوئی ہیں اور طلبہ کھڑے ہو کر ہاتھ دھو رہے ہیں انہیں بڑا تاجب ہوا بہرحال ان عورتوں نے اپنی زبان میں ان کو کچھ بتایا لیکن چونکہ ان کو جرمن کی زبان نہیں آتی تھی اس لئے وہ سمجھ میں نہیں آیا ہوتل والے نے بتایا کہ یہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ تم نے کھانا کیوں چھوڑا تو انہوں نے اپنے انداز میں جواب دیا کہ بھئی ہم نے کھانا پیسے سے خریدا ہے ہم کو جتنا کھانا تھا ہم نے کھایا اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اس میں ان کو کیا اعتراض ہوتل والے نے یہ جواب عورتوں کو بتایا بڑی تیزی سے ان میں سے ایک عورت ٹیلی فون کی طرف بڑھی اور اس نے کچھ نمبر ڈائل کیا تھوڑی دیر ہی میں پولیس کا ایک دستہ آیا اور آ کر کے ان بچوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہا کہ تم نے کھانا کیوں چھوڑا ان کو بھی یہی جواب دیا کہ پیسے سے ہم نے کھانا خریدا ہے ہم نے جتنا چاہا کھایا باقی چھوڑ دیا اس سے آپ کو کیا مطلب بہرحال پولیس والوں نے ان کو بتایا کہ یہاں جو کھانا آتا ہے گلہ آتا ہے ملک کے لئے آتا ہے ملک کے لوگوں کے حساب سے آتا ہے کسی ایک آدمی کا حق نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے وہ استعمال کرے ہر آدمی کو اتنا ہی ملے گا اس میں سے جتنا اس کو ضرورت ہے آپ نے چار کی جگہ دس لوگوں کا کھانا لیا اور چھے لوگوں کا کھانا تم نے زائے کر دیا تو ہمارے ملک کے چھے لوگ بھوکے رہیں گے لہٰذا یہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تم کو جرمانہ دینا پڑے گا اور انہوں نے ایک پاوتی بنا کر کے دے دیا کہ اتنا جرمانہ بھرو لاسٹ میں ان طلبہ کو جرمانہ بھرنا پڑا اس کے بعد پھر وہاں سے وہ گئے ناظرین اکرام میں جو اس واقعہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا اچھا نظام ہے وہ جہاں کھانے پینے کے سامان کی اتنی اہمیت ہے اور جو اس حساب سے اس کو بچا رہے ہیں یقیناً آج ہمارے ملک میں ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت ہے لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں کہ لوگ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کھانے کی حفاظت کی طرف رہنمائی کی ہے کہ کھانا آپ اتنا ہی لیجئے جتنے کھانے کی آپ کو ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ کھانا نہ لیں اس تناظر میں اگر ہم اپنا معاشرہ دیکھیں اپنا گھر دیکھیں تو ہم کتنا کھانا روزانہ ضائع کر رہے ہیں جبکہ یہ زمانہ یہ دور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور تقریباً ہر ایک گھر میں فریج وغیرہ سب موجود ہے اس وقت تو کھانا ضائع ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ جو بھی بچا ہوا کھانا رہے گا آپ فریج میں رکھ کر کے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں پھر دوسرے دن بلکل تازہ کھانا کی طرح گرم کر کے آپ کھا سکتے ہیں جہ جائے کہ آپ اس کو پھینک دیں یا اسے ضائع کریں یقینہ سوچنے کا مقام ہے اور ہمیں ان حدیثوں اور ان جیسی حدیثوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ جرمن کا واقعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے ہم کو ایک اہم درس مل رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس باب کی اگلی حدیث ہے وَا نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّمِ السَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَائِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جن کی وفات انسٹھ ہجری میں اٹھتر سال کی عمر میں ہوئی وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُسَلِّمِ السَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کریں وَالْمَارُ عَلَى الْقَائِدِ اور گزرنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے شخصے کو سلام کریں وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ اور چھوٹی جماعت کو چاہیے کہ وہ بڑی جماعت کو سلام کریں متفقن علی اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا اندر کی ہے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو اکتیس اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا اندر اس کی تخریج کی ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ساٹھ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے کچھ آداب اپنی امت کو بتایا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں چھوٹا لڑکا بڑے کو کیوں سلام کرے گا ایک سوال ہے شریعتی اسلامیہ نے چھوٹے کو آدب سکھایا کہ وہ بڑے کو سلام کریں اس کی علت یہ ہے کہ چونکہ بڑا آدمی بڑے ہونے کے حیثے سے وہ قابل عزت ہے اور اس کی تعظیم ہونی چاہیے اس کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی عزت کی وجہ سے چھوٹے کو حکم دیا گیا کہ آپ بڑے کو سلام کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَيُعَقِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں تو اس حدیث میں بڑے کی عزت اور اس کی توقیر ہونی چاہیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس لیے کہا گیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں نوبت اس طرح آئے کہ ایک چھوٹا آدمی عمرے میں گرچے چھوٹا ہے لیکن علم کے اعتبار سے بڑا ہے اور ایک سامنے والا آدمی عمرے میں بڑا ہے لیکن علمے میں چھوٹا ہے یعنی مانوی اور ظاہری ظاہری اور مانوی طور پر کیا ہو یہ تاروز ہو جائے تو ایسے صورت میں کیا کریں گے ایک ناہیے سے دیکھا جاتے ہیں وہ چھوٹا گرچے عمرے کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن علمے کے اعتبار سے بڑا ہے اور دوسرا عمرے کے اعتبار سے گرچے بڑا ہے لیکن علمے کے اعتبار سے چھوٹا ہے اب یہاں کس کا اعتبار کریں علم کا اعتبار کریں یا پھر عمرے کا اعتبار کریں علماء نے اس کی سراحت کی ہے کہ ایسی صورت میں عمرے ہی کیا اعتبار کریں گے عمرے کے اعتبار کرتے ہوئے گرچہ وہ چھوٹا آدمی بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ اپنے سے عمرے میں بڑے آدمی کو سلام کرے اسی طرح اس حدیث میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدب سکھایا کہ گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اس کی کیا حکمت ہے اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو شخص بیٹھا رہتا ہے اسے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ گزرنے والا شخص اسے تکلی پہنچائے تو جب گزرنے والا شخص اسے سلام کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تم اللہ کی حفاظت میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو گویا کہ اسے یہ بتا دیا کہ میری طرف سے تمہیں کسی بھی طرح کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے میری طرف سے تمہیں بے خوف ہونا چاہیے اور تمہیں اتمنان ہونا چاہیے تو اس طرح سے وہ بیٹھا ہوا شخص مطمئن ہو جاتا ہے دوسری وجہ اور دوسری علت علماء نے یہ بتائیے کہ بیٹھا ہوا شخص اگر ہر گزرنے والے شخص کو سلام کرے گا تو گزرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہتی ہے تو وہ سلام کرتے کرتے ہو پریشان ہو جائے گا اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اسی طرح یہاں یہ عادب بتایا گیا کہ بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت سلام کرے تو چھوٹی جماعت کے بنسبت بڑی جماعت کی افضلیت ہے اس اعتبار سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا اور سوار آدمی اگر کسی سواری پر سوار ہے تو وہ شخص چلنے والے کو سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کرے جو بیٹھا وہ اس کو سلام کرے اس کی حکمت کیا ہے علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ چونکہ جو بھی آدمی کسی سواری پر سوار رہتا ہے تو اسے پہلے سے ایک فضلت حاصل ہے پھر اگر یہ کہا جاتا کہ جو پیدل چل رہا ہے وہ آدمی سوار کو سلام کرے تو اس کے پاس پہلے سے ایک فضلت تھی پھر یہ دوسری فضلت آگئی تو کہیں وہ قبر و گرور میں مبتلا نہ ہو جائے اس لئے کہا گیا کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے تاکہ سواری پر سوار آدمی کو جہاں ایک فضلت ہے کہ سواری پر سوارے تو اسے بھی چلنے والے کو فضلت دی گئی کہ اس کو سلام کیا جائے تو اس طرح سے دونوں برابر ہوں گے اور سواری پر سوار شخص کے اندر قبر و گرور اور تکبر آنے کا موقع نہیں رہے گا بلکہ اس کے اندر توازو اور خاصاری آئے گی جب سلام کرے گا تو تو اس حکمت کے پیش نظر سواری پر سوار آدمی کو چلنے والے آدمی کو سلام کرنے کے لئے کہا گیا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو سوار برابر کی سواری پر ہیں جیسے دو آدمی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں دو آدمی کار پر جا رہے ہیں تو پھر کون کس کو سلام کرے گا تو وہاں بھی دونوں برابر ہو گئے دونوں برابر ہو گئے تو اب جب دونوں برابر ہو گئے تو پھر یہاں عمرے کا اعتبار ہوگا جو بڑا ہوگا تو اس شخصے کو وہ آدمی سلام کرے گا جو عمرے میں چھوٹا ہوگا لیکن وہاں ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سواری کے نویت مختلف ہے کہ ایک آدمی کسی قیمتی سواری پر سوار ہے اور دوسرا ایک چھوٹی سواری پر مثال کے طور پر ایک آدمی سائیکل پر سوار ہے اور ایک آدمی موٹر سائیکل یا کار پر سوار ہے تو کون کس کو سلام کرے گا تو یہاں پھر علمان اس کی سرات یہ کی ہے کہ جو قیمتی سواری پر سوار ہوگا وہ آدمی اس سواری کو سلام کرے گا جو یہ سائیکل وغیرہ پر سوار ہے تاکہ وہاں بھی دونوں کے اندر برابری ہو جائے اس حدیث میں سلام کے عداب بتائے گئے ہیں کہ کون کس کو سلام کرے گا گرچہ اس حدیث میں یہ عدب بتایا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے اور سوار چلنے والے کو سلام کرے لیکن سلام میں پہل کرنے کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے جو شخص بھی سلام میں پہل کرے گا اس کی اپنی فضیلت ہے کیونکہ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں لوگوں کو بتایا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث دوبارہ سنیے دو پیدل چلنے والے جب آپس میں ملیں تو ان دونوں میں سے جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ افضل ہے وہ بہتر ہے اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس میں صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں ہم میں سے کون سلام میں پہل کرے گا کہا کہ سلام میں وہی پہل کرے گا جو اللہ کا سب سے زیادہ متی ہوگا یعنی سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ اطاعت گزار ہے اور وہ زیادہ متی ہے تو یہ تینوں حدیثیں بسراحت اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کسی بھی حالت میں اگر کوئی سلام میں پہل کرتا ہے تو بہرحال اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے سلام میں جو بھی پہل کرے گا وہ افضل ہے گرچہ شریعت میں سلام کا عدب بتایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے لیکن جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ افضل ہے لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں اور ایسی صورتیں ہیں جہاں آدمی کو سلام میں پہل کرنا نہیں چاہیے امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الازگار میں لکھتے ہیں کہ یستسنا من الامومی بی ابتداء السلام من کانا یاکلو او یشربو او یجامعو او کانا فی الخلا او فی الحمام او نائمن او ناعسا او مسلیا او مؤذنا ما داما متلبسا بشی مما ذکر کہ سلام میں پہل کرنے کے عموم سے کچھ صورتیں مستثنہ ہیں اور مستثنہ وہ لوگ ہیں مثلا کوئی کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہو یا تو پھر بیت الخلا میں ہو یا حمام میں ہو یا سو رہا ہو یا تو اونگ رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا پھر اعزان دے رہا ہو یہ مذکورہ صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں اگر کوئی مشغول ہے تو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے لیکن جہاں حمام میں موجود آدمی کو سلام میں پہل کرنا جائز نہیں ہے وہیں یہ بھی مکروح ہے کہ اگر اس کو کوئی سلام کر رہا ہو تو جواب دے اگر کوئی آدمی حمام میں ہے اور وَلَمْ يَقُنْ عَلَيْهِ اِذَارُنْ اور اس کے پاس کوئی اِذَار نہیں ہے یعنی بغیر کپڑے کے نہا رہا ہے اور ایسی صورت میں سلام کرنا پہل تو در کنار اگر کوئی سلام کر بھی رہا ہے تو وہ جواب نہ دے اور اگر کپڑا پہن کر کے نہا رہا ہے اور کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ چند صورتیں ہیں جس میں آدمی کو سلام پہل کرنا نہیں چاہیے باب کی اگلی حدیث ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت گزر رہی ہے تو کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی سلام کرے ان میں سے کوئی ایک آدمی سلام کرے اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے اگر وہ بھی جماعت کے شکل میں ہیں تو ان میں سے بھی اگر کوئی ایک آدمی جواب دیتا ہے تو جواب دینا ان کے لئے ان تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا ناظرین اکرام تو اس طرح سے یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک جماعت گزر رہی ہے کسی بیٹھی ہوئی جماعت سے تو جماعت میں جتنے سارے افراد ہیں ان تمام کا سلام کرنا فردن فردن ضروری نہیں ہے یا پھر اسی طرح بیٹھی ہوئی جماعت میں جتنے افراد ہیں گرچہ سلام کا جواب دینا فرض ہے واجب ہے لیکن جماعت میں شریک تمام افراد کو فردن فردن جواب دینا ضروری نہیں ہے سلام کرنی والی جماعت میں سے اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اسی طرح جواب دینے والی جماعت کی طرف سے اگر کوئی ایک بڑھ کر کے جواب دیتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا یہ کافی اور جواز کی بات ہے لیکن اگر کوئی فردن فردن سلام کرے اور فردن فردن جواب دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جہاں سلام کی بحث چل رہی ہے اور سلام کا مسئلہ چل رہا ہے اور غالباً کتاب باب العدب کے اندر یہ سلام سے متعلق یہ آخری حدیث ہے تو اس میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گھر میں آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت تو کیا ہے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو تم اپنے آپ پر سلام کرو یعنی جب کبھی آپ گھر میں داخل ہو چاہے آپ کا اپنا گھر ہو یا آپ کے دوست کا گھر ہو یا کوئی عام گھر ہو جہاں کہیں بھی آپ داخل ہو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ سلام کریں تاکہ گھر والے مطمئن ہو جائیں کہ سامنے جو آ رہا ہے جو سامنے کھڑا اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کوئی فرد نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے آپ کا گھر ہے آپ کے پاس گھر کی چابی ہے آپ دروازہ کھو رہے ہیں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سلام کریں یا نہ کریں کیونکہ گھر میں سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے آپ کے عذاب سے تو آپ کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں علمان اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں آپ ضرور سلام کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْ تُم بُيُوتْنَ فَسَلِّمُواْ عَلَانْفُسِكُمْ کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو مان لیجئے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے آپ نے سلام کیا تو ایسی صورت میں گھر میں فرشتے ہوں گے تو فرشتے اس کا جواب دیں گے اس لئے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو بہرحال آپ کو سلام کرنا ہے آپ کو سلام کرنا ہے سلام کر کے ہی آپ اپنے گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر آپ اپنے گھر میں داخل نہ ہو تو یہ سلام کے کچھ مسائل تھے جس کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری تھا باپ کی اگلی حدیث ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَا تَبْدَعُ الْيَهُودَىٰ وَلَنْ نَصَارَ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِیْتُمُهُمْ فِي تَرِيقٍ فَضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ عَضِيَقِهِ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهُ سے مراد یہاں سرہ نے وزاد کی ہے کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول صاحب فرمایا لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ بِالسَّلَامِ يَهُود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو وَإِذَا لَقِیْتُمُهُمْ فِي تَرِيقٍ اور جب تمہاری ملاقات کسی راستے میں ہو جائے ان سے فَضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ عَضِيَقِهِ تو انہیں تنگ جگہ کے طرف مجبور کر دو اَخْرَجَهُ مُسْلِم اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمت اللہ علی نے اپنی صحیح کے اندر کی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو سنسٹ اس حدیث میں غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا کہ کیا غیر مسلموں کو سلام کرنے میں ہم پہل کریں یا نہ کریں حدیث کا مفہوم یا حدیث کا ظاہری مفہوم تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو غیر مسلموں کو سلام میں پہل کرنے کی ممانیت ہے یعنی حرام ہے کیونکہ لا تبدع الیہودہ تم یہود کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو یہ نہیں کسے گا ہے اور نہیں کا اصل حرمت ہے یعنی نہیں کسے گا یہ حرمت پدلات کرتا ہے لہٰذا غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل کرنا حرام ہے اور کچھ علماء نے اس کی وضاحت کیا کچھ علماء نے کہا کہ اس کو پہل نہ کیا جائے لیکن ان کے علاہ بہت سارے علماء اسے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں پہل کیا جا سکتا ہے غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور بالخصوص اس وقت جب اس کی ضرورت ہو تو آپ ان کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کو جواب کیسے دیں اس کی وضاحت خود حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ آپ کو سلام کریں تو آپ اس کے جواب میں کیا بولیں وَعَلَيْكُمْ یعنی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُوْ یہ مکمل جواب نہیں دینا ہے بلکہ وَعَلَيْكُمْ کہنا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہلِ کتاب اگر آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہیں اسی طرح اور کئی حدیثیں آتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر اہلِ کتاب آپ کو سلام کریں تو وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ سے ان کو جواب دیں ایک مسئلہ یہاں آتا ہے کہ وَعَلَيْكُمْ صرف وَعَلَيْكُمْ سے ہم جواب کیوں دیں اہلِ کتاب کو اس کی کیا حکمت ہے اس کی کیا علت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ کیونکہ یہود و نصارہ یعنی اہلِ کتاب جب مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں بھی وہ شرارت کرتے ہیں السلام علیکم کی بجائے وہ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں السلام کا معنی جہاں سلامتی ہے وہی السلام کا معنی ہے موت یعنی وہ یہود آپ کو کہتے السلام علیکم تم پر موت ہو یعنی تم مر جاؤ تو اسی لئے ہم ان کے جواب میں کیا کہیں گے والیکم یعنی تم پر بھی موت ہو تم پر بھی موت ہو اب یہاں والیکم جو لفظ ہے یعنی والیکم واو کے ساتھ اس پر بھی کچھ علمانی یہ اعتراض کیا ہے کہ والیکم اگر ہم واو کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو یہ واو یہ مشارکت پردلات کرتا ہے یعنی جب ان لوگوں نے ہمارے لئے موت کی بددعا کی تو ہم نے کہا اور تم پر بھی موت ہو تو گویا کہ اگر ہم پر موت ہے تو تم پر بھی موت ہو تو اس بددعا میں جہاں وہ شریک ہیں وہاں مسلمان بھی شریک ہیں تو یہاں واو نہیں کہا جانا چاہئے جیسا کہ سفیان ابن عوائنہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں بغیر واو کے یہ حدیث مختلف سندوں سے وارد ہے تمام سندوں میں واو کے ساتھ ہے لیکن سفیان ابن عوائنہ جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ بغیر واو کے کرتے ہیں اور اس سفیان بن عوائنہ رحمت اللہ علیہ کی اس روایت سے اضلال کرتے ہوئے یہ علماء کہتے ہیں کہ واو کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے لیکن علماء نے کہا کہ نہیں جب دونوں طرح سے ثابت ہے کہ بعض سندوں سے واو کے ساتھ ہے اور بعض سندوں میں بغیر واو کے ہے تو گویا کہ یہ دونوں جائز ہے جہاں تک یہ خدشہ مشارکت کا ہے کہ جب ہم واو کے ساتھ ان کو والیکم کہیں گے تو ایسی صورت میں ہم موت کی بدعا میں شریک ہیں تو موت بہرحال ہر کسی کو آنی ہے ہر کسی کو اپنے وقت پر اور اپنی مقررہ مدت پر اس کو مرنا ہے لہٰذا یہ خدشہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ خدشہ ہونا نہیں چاہیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس لئے واو کے ساتھ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں اور بغیر واو کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں ناظرین اکرام آج کی نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے اگلی نشست میں پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ